اس کتاب میں جو ماضی بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے اس کتاب میں بیان ہوا ہے اور بالکل حق بیان ہوا کہ کائنات کیسے بنی خدا نے انسان کو خلیفہ بنایا آدم پہلا خلیفہ تھا اور وہی پہلا محضب انسان تھا پہلا محضب انسان تھا اور وہ نبی انسان تھا اور وہ انسان جو تھا وہ نبی بھی تھا یہ وہ چیز ہے جو یورپ کا سارے کا رد کرتی ہے وہ جی انسان گاروں میں رہتا تھا ہم سٹون ایج میں رہتے تھے ہم آئیس ایج میں رہتے تھے ہم آئیرن ایج کے اندر رہتے تھے پہلے انسان وہاں سے نکلا کپڑے پہنے کا سلیکہ نہیں تھا بھی سلیکہ تھا اس کو کس نے کہا کہ یہ جو نانگا اس طرح ڈام تھا نادام تھا کیا چیز جسے اس کو مجبور کیا آپ لوگ کی سوالی انتھروپولوجیس جتنے بھی ہیں یہ باتیں اپڑا جابرم کرتے رہتے ہیں نہ کہ ان کے پاس کوئی بہر کے پڑھتا ہے استاد جی آپ ہوشوے ہیں کوئی پی کے آئے ہوئے ہیں کیا چکر ہیں کوئی دماغ ٹھیک ہے کوئی بھنگ پی ہے کوئی چرس کا یا آئیس کا نشاہ کرنے لگ گئے ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں سمجھائے تو صحیح بھی انسان کے اندر جی انسان شرک کرتا 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 تو ہیٹ کی طرف آیا پہلے جی یہ پوچھتا تھا جی ان کو چاند کو ستاروں کو جانوروں کو آگ کو پانی کو بندروں کو یہ پھر آئیسا ایسا شرک سے تو ہیٹ کی طرف آیا کسرس سے یہ پھر وحدت کی طرف آیا ایتاپی بنالی گا آپ کو جہاں سے پتا چلے کہ یہاں پر کسرس کی کیا پتا اس سے پہلے وحدت ہو اس کا امکان تو مجود ہے اپنی جگہ پر کہ وحدت سے یہ پھر اس کی طرف آیا محضب ہونے سے یہ وحشت کی طرف آیا وہاں سے انسانوں کے دوسری چیزوں کی یہ کیا آپ کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے آپ نے بھی سپوس کیا میں نے بھی سپوس کیا میرے سپوس میں جان ہے آپ کے سپوس میں جان کوئی نہیں آپ نے کہا لیں آپ اپنے کا یہ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی انسان آج سیولیز انسان پہلے دن سے اللہ نے سیولیز بنا کے بیجا محضب خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور نبی بن آکر بیجا ساری ہدایت دے کے اور پوری معاشرت کے تمام اغاز اور تمام علوم فنون حت آدم علیہ السلام کی عبر بھی اللہ نے اس لئے ایک ہزار ساتھ رکھی سارے کام ان کو آتے تھے یہ کپڑا بننا یہ رہائشی مقام تعمیر کرنے کس چیز کو کس طرح سے یوٹلائز کرنا اللہ نے کائنات ساری بنا کے اپنے بندے کو برپور ہدایت دی ساتھ کتاب دی کہ کائنات کی چیزوں کا یہ استعمال کرنا ہے یہ یہ اس کی تاثیریں ہیں یہ یہ سارا کچھ وہاں سے آتا ہے انسان نے اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو پھر اپنی جہالت کی ویسے ضائع کر لیا ٹھیک ہے اس لئے اللہ نے اس کو رینیو کرنا مناسب نہیں سمجھا جو چیز جس پر انسان کی نجات کا مدار تھا وہ تھی ہدایت اور عقیدے اس لئے اللہ تعالی نے پھر وہ آخر میں آکے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو رینیو کر کے واپس کر دی ریفریش کر کے کہ آپ ساری یہ ساری چیزیں لے لیں اس لئے جو انسان یہاں پر آیا اس کے اوپر مقصد زندگی اور زیست ٹھیک ہے نا اور موت سے آشنا تھا حقیقت سے آشنا تھا خدا سے واقف بھی تھا اور اپنے تخلیق سے بھی واقف تھا اس کو پتا تھا کہ میں بقاعدہ تیار کیا گیا ہوں اور پہلے دن سے میں مٹی سے بنایا گیا ہوں اگر پہلے دن سے یہ میری بات سنیا ہے درخت بنائے گئے ہیں سارے بنائے گئے تو بندے کو باندر بنا کے بندہ بنا دے کا کیا مقصد تھا وہ یہ بتا ہے استاگفراللہ ربی من کلے باندر نو پہلے بندہ نہیں بڑھایا یہ آپ کو یورپ آپ کو سبق دیتا ہے کہ آپ پہلے جانور ہوا کرتے تھے جانور پہلے کیا ہوا کرتے تھے وہ لنبی چوری بیعث کار کر آکے نہیں جی آپ نے پورا وہ بھئی سارا پڑ لیا وہ جو کہتے ہیں پہلے اللہ نے جرسومہ بنایا اس پر آ جاتے ہیں جرسومے سے کائنات بنائی بھی جرسومہ جو بنایا شہید ریکٹ بنا لیتا ہے اہلیت نہیں تھی اس کے اندر وہ بنا لیتا پہلے دن عجیب و غریب باتیں کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس طرح سے بنایا وہ کہتے ہیں جی جناب جی سن لیں رد بڑے ہیں وہ کہتے ہیں مارکپیٹ میں بھی جرسومہ ہی بنایا اس کا کیا جواب ہے پھر آپ کے پاس ادھر بھی ڈیکٹ انسان کیوں نہیں بنا لیا یہ آپ سوچنا چاہیے نا آپ سب کوئی سوچنا چاہیے ہے جواب اسی کے اندر جو میں نے پہلے جواب دے دیا ہے اسی کے اندر ہے یہ تھوڑا سا میں اس لیے بھی سامین کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں بھی کارجا کے بھی تو کوئی صرف سونسان کے اتھے ستے دن رہے گھر جا کے یہ بھی کوئی دماغ استعمال کرے کہ ساتھ جی میں تو اس بات کا جواب رون لیا کہ جرسومہ کو کہے گا جرسومہ تو ماں کے پیٹ میں بھی ادھری ریکٹ بندہ کیوں نہیں پیدا کر دیا پروسیجر ایک بقاعدہ طور پر لاتا اللہ نے اس کے اندر رکھا ٹھیک ہے نا وہاں جرسومہ بنایا کیوں اور وہاں کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا یہ فرق ہے یہ فرق کرنا چاہیے آپ کو کہ وہاں پر جرسومہ بنانا تھا لم شہد مذکورہ کر کے کہ انسان کو اس کی کیکچوں کے نظر آرہی تھی اس لیے وہاں پر بنانا چاہیے تھا بندے کو دن رات تماشا دکھاتا ہے کہ یہ تیری قدرت ہے یہ کرتو تھا یہ تو یہ شہد تھی وہ جو شہد تھی وہ کس نے دیکھ کر مشاہدہ دیکھ کر کہنا تھا کہ میں یہ تھا اور پھر میں یہ ہو گیا انہا لیلہ اور انہا لیلہ جو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے فرمایا کسی جگہ سبق دینا ہے کسی جگہ سبق نہیں دینا وہاں تجھے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا چونکہ شرف دینا تھا اس لیے کہا تجھے اپنے ہاتھ سے شرف ہوئے فرمایا پہلا انسان اپنے ہاتھ سے ہم نے خود تیار کیا اپنے ہاتھوں سے تیار کر کیا اس انسان کو اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ نائیں ہیں کیا مطلب کہ برکت ہی برکت ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے کوئی شہد بے برکت ہی ہوتی مولانا صاحب بیٹھے تھے تو ایک مناظرہ کرنے والا آ گیا جی اللہ کے ہاتھ ہوتے پاؤں میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے میرے دونوں ہاتھ نائیں کہتا ہے یہ کہاں پہ ہے مولانا کے شکل تھا مولانا پاسی مولانا کہے بے یا کاش منادرہ ہوں منادرہ ہو رہا تھا جاتے ہی میں بیٹھا جاتے ہی بیٹھ کر میں نے سنتا ہے دو منٹ کے بعد کہ میں نے کہا حضرت آپ مولانا سے منادرہ کر رہے ہیں اس مسئلے کا تو حال فرمائیں بتائیں اس کے بارے میں تو دونوں ہاتھ اللہ کی بابرکت ہیں مطلب بتایا کہ تجھے بار برکت یہ اس کو شرف دینے کیلئے گفتگو کی وہ اس کی حقیقت اس کو بتائی ہے کہ حالت تیری یہی تھی کہ تُو کچھ بھی نہیں تھا زمین کے ادر پانی کی بھوند ہے تجھے پتہ چل جائے کہ دو دفعہ تُو پشاپ کی راستے سے باپ کی سے پشاپ کا راستہ مہ اور مہ کے پشاپ والی جگہ سے تُو بائیز آتے تُو رقعات کیا تُو اللہ کے ساتھ جگڑتا ہے بغیر علم کے اور حال بھی سارا حق اور مستقبل بھی سارا حق جو کچھ اس کے انسانوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے قرآن مجید بتاتا ہے وہ بھی حق ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہوگا اللہ نے کہا ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق آج انسان جو پچھلے سوالوں کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں ان سب کا جواب پھر جب وہ ساری معلومات اس کو مل جاتی ہے اس معلومات کو پھر آپ العلم کہتے ہیں اس کا جب حاصلہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے العلم العلم کا پھر آگے سے جو حاصل نکلتا ہے وہ بن جاتا ہے الحق الحق کیا بن جاتا ہے یہ عقیدہ بن جاتا ہے عقیدے کے اندر پھر یقین رکھنا پڑتا ہے عقیدہ کی ایمان اور یقین یعنی اس کو ثابت بھی ہو گیا اب اس نے یقین ہے کامل بھی رکھ لیا اب اس کو الحق مل گیا اسلام جو ہے وہ خود الحق ہے اب الحق جو ہے اس کے بعد میں پھر اس کا حاصل کیا نکلتا ہے وہ اس کا حاصل پھر عدی نکلتا ہے عدی وہ پھر اگلا جمعہ اگر محصر آسکا تو انشاءاللہ اس پر ہم مفتقو کریں گے